بسم اللہ الرحمن الرحیم جن سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی عیسائی دنیا لرزوٹ تھی اسلامی غیر اسلامی بائیوں بہنوں کی عزت و عبرو دوبارہ لوٹائی گیارویں صدی اسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا یہ سلسلہ تیروی صدی اسوی کے آخر تک جاری رہا دو صدی سے زائد اس مارکہ آرائی میں جرمنی فرانس برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موسیل عماد الدین زنگی سلطان نور الدین زنگی ارطغر الغازی عثمان غازی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ ہم اللہ جیسے مجاہدوں نے کیا سلطان صلاح الدین ایوبی انیس ستمبر گیارہ سو اٹھتھی اسوی اور پانچ سو بتیس ہجری کو مقام تقریب میں پیدا ہوئے ستائیس سفر المظفر ستاون سال کے عمر میں وفاد پائی اسم گرامی یوسف رکھا گیا صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی پانچ سو پچپن ہجری میں جب صلاح الدین ایوبی نے سلیبیوں کا مصر سے اخراج کیا تو خلیفہ العاز الدین نے ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا اس وقت آپ کی عمر بائیس پرستی سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی رحمہ مللہ کو بھی بیت المقدب سے والہانہ عشق تھا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیکل سلیمانی تعمیر کرایا تھا اور عیسائی اہم اس لئے جانتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سسلہ جاری فرمایا تھا اور مسلمانوں کے لئے شہر اس لئے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرے میں راج فرمایا تھا 638 اسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس یروشلم کو فتح فرمایا اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پر امن رہنے لگے یہودی عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لئے آتے رہے پھر 1099 اسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا بیت المقدس کی آزادی کے لئے جب صلاح الدین عیوبی رحمہ ملہ نے اپنی بے نیام تلوار فضا میں لہرائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین عیوبی رحمہ ملہ کے خلاف صف آرہ ہو گئی صلیبی فوج کی تعداد دس لاکھ سے زائد تھی جبکہ صلاح الدین عیوبی کا لشکر چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا صلیبیوں کے پاس جدید درین اصلحہ تھا باعمل اہل اسلام کے پاس صرف برہنہ تلواریں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین یہ وہ اتھیار تھے جن کے ذریعے صلاح الدین عیوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 اسوی میں وہ عظیم و شان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر آشکار ہوگا پہلی اس لیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس پانچوی صدی حجری کے آخر میں جب خلافت اباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بڑھ کر کمزور ہو چکی تھی مسیحی اقوام کو اپنے ناپاگ آرزوں کی تکمیل کا موقع مل گیا پترس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتیال پیدا کیا مسیحی دنیا میں ایک سیلے سے دوسرے تک آگ لگا دی مکمل تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مجتمل تیرہ لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں ایک لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبہ نو سو بانوے ہجری جولائی ایک ہزار نینانوے اسوی میں سیلیبی افواج نے بیالیس دن کے محاصلے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں سیلیبیوں نے ایسے تاثب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی مسلمانوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا آگ میں زندہ جلایا گیا گروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گزیٹا گیا سیلیبی جنگ جو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جالی رہا ستر ہزار سے زائد مسلمان صرف اقصہ میں تیتے کیے گئے عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی وحشیانہ یلغار پہلی سلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری بجوائی اور اس میں لکھا کہ اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصرا اتنا لکھتے نہ کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مابد مسجد اقصہ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا سقوط بیت المقدس کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، ترابلس، انتاقیہ اور یافا کی چار مستقل ریاستیں قائم کر لیں حالات نہائیت ہی پرخطر تھے عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے بعض سلیبیوں کے حلیف بن گئے تھے ان میں سے کوئی بھی نسرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا اس صورتحال میں سلیبیوں کا مسلمانوں کے ملکوں میں داخلہ آسان تر بنتا گیا یہاں تک کہ صرف ایک سار اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں سلیبی حکومتیں مارز وجود میں آ گئیں نمبر ایک رہا کی حکومت جو دس مارچ ایک ہزار اٹھانوے اسوی کو قائم کی گئی نمبر دو انتاقیہ کی حکومت اسی سال حضیران میں قائم ہوئی جس نے القدس شہر پر قبضہ کیا پھر ایک ہزار نینانوے اسوی میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا پھر یہ شہر سلیبیوں کے ہاتھوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اٹھاسی برس بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے گیارہ سو ستاسی اسوی میں ان سے واپس لیا ترابلس کی حکومت گیارہ سو نو میں بنائی گئی ان کربناک حالات میں اللہ پاک نے ایک ترکی نوجوان اماد الدین زنگی کو اس کام کا حوصلہ بکشا یہاں تک کہ پانچ سو اکیس ہجری میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست بنائی پھر باتوفیقی الہی اپنی شان ابقری ہمت و جرت جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوں اور تمناوں پر لبے کہتے ہوئے حلب حماد حمز کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے رہا کا علاقہ سلیبیوں کے ہاتھ سے ازاد کروا لیا اور پانچ سو انتالیس ہجری بمطابق گیارہ سو چوالیس اسوی میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا پھر کچھ ہی عرصے بعد بالا بک کو بھی اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بعد انہی کے شگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس اور فلسطین کو ازاد کروانے کے لیے پھر سے علم جہاد کو بلند فرمایا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تقریباً تمام اسلامی محاصن و خصائص سے مزین تھی ان میں بردباری و پرحیزگاری ارادے کی پختگی و پیشت قدمی دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت مہارت سیاسی تدبر عملی ہما وقت جہاد کے لیے کا مرپستہ علم سے دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی عالی صفات خابل رشک تھی ہتین میں سلیبیوں پر قہر و غز ہتین بحر تبریہ کے مغربی جانب پر واقع ہے جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے یہ ایک سرسب شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے اس میں جیسا کہ زبان زدہ عام ہے حضرت شعب علیہ السلام کی قبر انور بھی موجود ہے اس بستی کے قریبی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا سلیبیوں سے ایک خون ریز مارکہ ہوا تھا یہ مارکہ چوبیس ماہ ربی الاول بروز ہفتہ قرون ما ہوا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کو یہ خبر ملی کہ سفورتہ کی چراغاں میں سلیب کے پجاری اپنے لاو لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں سلطان اپنے لشکر سمیت ہتین کے علاقے باہر تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوئے انہوں نے سلیبیوں کو ابارا اور انہوں نے وہاں سے نکال کر ایسے علاقے ملانے میں کامیاب ہو گئے جہاں پانی نہ تھا راستے میں چند چشمیں اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا جب مسلمان اور سلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے سلیبی تڑپنے لگے اس کے باوجود فریقین لڑتے رہے مسلمان بہادری اور سبت سے دادے شجاعت دیتے رہے مسلمانوں کے مقدمت جیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد انہوں نے دشمنان اس ملام پر تیروں کی بارش برسائی اس سے دشمن کے ان گھنت گھوڑ سوار جہنم واصل ہوئے اسی دوران سلیبیوں نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ بوجہ شدت پیاس کثیر تعداد میں واصل جہنم ہو رہے ہیں اس بیدار مغز قائد و سپاہ سلان نے ان کے مقاصد کو بانپ لیا تو ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز کے درمیان حائل رہا اور ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا فتح اسکلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و کناف میں منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوش کرنے کے لئے جمع فرمایا علماء فضلاء اور اہل علم کو جو سلطان کی کامیابی سن کر مختلف ممالک و دیار سے جمع ہوئے تھے ساتھ لیا اور اللہ جللہ شانہو سے فتح نصرت کی دعا مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف رہی ہوئے بیت المقدس کے کریم پہنچنے پر جب عیسائیوں کی فوج اور مسلمانوں کے مقدمہ تجیش کے درمیان مڑبیڑ ہو گئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت اہل شجاعت شہزادگان مرتبت برادران آلی حمد اور تمام عمرہ صلحہ مساہبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب فرمایا اور ان سب سے صلاح و مشورہ فرمایا اور خاتمہ پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریب کی اور کہا کہ اگر اللہ جلہ شانہو کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی باری نعمت کے مالک ہو جائیں گے بیت المقدس اکانوے برس کفار کے قبضے میں ہے اور اس تمام عرصے میں اس مقدم اس مقدس مقام پر کفر و شرک ہوتا رہا ہے ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی حضرت احد یعنی اللہ جلہ شانہو کی عبادت نہیں ہوئی اتنی مدد تک مسلمان بادشاہوں کی ہمتیں اس کی فتح سے قاسر رہیں اتنا زمانہ اس پر فرنگیوں کے قبضہ کا گزر گیا پس اللہ پاک نے اس فتح کی فضیلت آلی و عیوب کے واسطے رکھی تھی اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضا مند کرے بیت المقدس کی فتح کے لئے ہمیں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے جس کی بنیاد تقوی پر ہے جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء عظام کا مقام اور پرہیزگاروں نیکوکاروں کا مابد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت کا ہے ساد افسوس وہاں کفار کا قبضہ ہے کافروں نے اس کو اپنا تیرت بنا رکھا ہے افسوس افسوس اللہ کے پیارے بندے جوگ تر جوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج پر جانے کا منحاج بطور یادگار بنا ہوا ہے جس پر ایک بلند قبہ تاج کی مانت تیار کیا ہوا ہے جہاں سے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ برق برفتار براغ پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے کے گئے تھے فتح بیت المقدس ہت تین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بلکل ہموار ہو چکا تھا اب یہ بات بلکل ممکن تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کی طرف قصف فرماتے اور قدر کوشش کر کے اس کو فتح فرما لیتے لیکن انہوں نے اس کو اسکری نکتہ نظر سے ملاحظہ فرمایا اور یہی بات ان کی آلہ شخصیت اور شانِ ابقریت کو نمائع کر رہی ہے انہوں نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں کے درمیان واقع ہے اور سال سمندر پر واقع سلیبیوں کے کئی مراقض قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں تو سلطان نے اولاً سال سمندر کے تمام مراقض کو کمزور کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لئے روانہ ہوئے سلطان نے فتح تین کے بعد مندرجہ زیل شہروں اور قلوں کو فتح کیا ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو سلیبی افواج کے قبضے میں تھی القدس کو فتح کرنے کے لئے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی مگوالیے جو حسام الدین لعلو الحاجب کی زیر قیادت پہنچے جو اپنے جرت و بسالت اور مشکل ترین کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھے انہوں نے بارے متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیئے خصوصاً اس بال کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں یورپ کے فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کام یام نہ ہونے پائیں پندرہ رجب المرجب بروز اتوار کو القدس کے قریب اترے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خون ریزی کے القدس ہمارے حوالے کر دو کیونکہ محصورین نے متقبرانہ انکار پیش کیا سلطان نے حملہ کرنے کا حکم دیا سلیبیوں نے دیکھا کہ مجاہدین القدس کو چھڑانے کی خاطر موت کو گلے لگا رہے ہیں اور انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا تو سوائے امن طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا تو وہ مذاکرات کی طرف مائل ہوئے سلیبیوں نے اس شرط پر امان کے طلبگار ہوئے کہ بیت المقدس سلطان کے حوالے کیے دیتے ہیں تو آخر سلطان نے ان کی طلب کو مان لے بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گئے پھر دکھا دے اسے تصویر منظر وہ صبح شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش اجام تو اللہ جللہ شانو نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایسی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد سلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرد نہ کی اور سات سو اکسٹھ سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم نڈر بے باق اور انتہائی حمد والے حکمران تھے ان کی حمد اور حوصلے نے اسلام کو تعدیر صرف راضی عطا فرمائی حجرت کے پانسو انانوے حجری سال بعد یہ عظیم قائد ستاون برس کے عمر میں اس دنیا فانی سے چل بسا مگر دنیا کفر میں آج بھی ان کے نام سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے اللہ تعالی شانہو اس بلند مرتبہ اور آلی حمد سلطان کے درجات بلند فرمائے آمین سمم آمین اور آج جو کچھ کشمیر و فلسطین مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں پھر سے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے قائد کی ضرورت ہے اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما اور کشمیر و فلسطین کو آزادی عطا فرما آمین سمم آمین